پاک دامان عورت آئی صبح صبح آئی اور آکے انہوں نے بتایا کہ یہ سب ان کے بارے میں کیوں باتیں کی گئی ہے بیچاری نے ایک چیلنج اپنے ساتھ کیا تھا کہ 365 دیز کا میں یہ کروں گی وہ کروں گی اور ان کو یہی چیز روکنے کے لیے یہ سب کھیل ہوا اور اللہ بھی ان لوگ کے ساتھ مل گیا جو ان کو گرانا چاہتے ہیں مطلب بے شرم بے غیرت عورت تم وہ دن بھول گئی اور تم کہتی تھی میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اللہ سے میرا ایک الگ سا رشتہ ہے میں تو اوپر دیکھ کے باتیں کرتی ہوں اللہ سے نعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم آج تم بول رہے ہو کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مل گیا جو تمہیں گرانا چاہتے ہیں یہ عورت اتنی گندی ہے اور اتنی غلیظ ہے کسی کے اوپر بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں نعوذ باللہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے اتنی یہ مدہوش ہے اپنے نشے میں گم ہے چلے فرنس میرے ساتھ بنے رہیے گا السلام علیکم میری یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے اب بات کرتے ہیں تارہ کی تارہ آ جائی تھی صبح صبح نین سے اٹھتے ہی شاید آ گئی تھی پتنی رات شاید سو نہ پائی ہو کہ آج مجھے لائیو آنا ہے کیونکہ کافی دن ہو گیا تھا نا ڈالر ڈالر کھیل نہیں پا رہی ہے تو سلمہ تو آئی نہیں رہی ہے لیکن یہ تو ہے بھے شرم اس کو تو مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ساجد آ جاتا ہے تو اس کو ویوز مل جاتے اور اس کو ابھی تک مل نہیں رہا ہے کیونکہ ملین ملین ویوز کی اس کو بیماری لگ گئی ہے تو آتے ہی آج پہلے شروع ہوئی آج سب کچھ میچنگ میچنگ ہے میرے پردے بلو کلر کا میرا بیٹ بلو کلر کا اور میں نے آج سوٹ بھی بلو کلر کا پہنا ہے اس کی صرف باتیں سنیں یہ کمیڈی شو کے لئے آئی تھی آج اس کے بعد اس کا ٹائٹل ہے میں نے فیصلہ کر لیا میں نے فیصلہ کر لیا بہت تماشا بنایا گیا میرا کونسا خواب ٹوٹا یہ دھمکی دینے بھی آئی تھی کچھ گناہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن میں سب کا گناہ چھپا رہی ہوں ہائے ہائے کتنی نیک خاتون بیچاری کہ سب نے اس کو گنے گار ٹھہرا دیا بہن نے اتنی بڑی الزام دے دی لیکن اس نے گناہ چھپا رہی ہے لوگوں کا عیب چھپا رہی ہے مطلب یہ سائلنٹ میسیج تھا سلمہ کے لئے مطلب یہ ایک دھمکی کا میسیج تھا اپنی ہی بہن سلمہ کے لئے یہ میڈم پیسے کے لئے ڈالر کے لئے نہیں کرتی تھی ویڈیو اپلوڈ ان کو صرف اپنا ایک چیلنج تھا 365 days کا وہ جو سال میں ہوتا ہے نا 365 days ایسی ہی بتا رہی تھی وہ تو میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایسی ہی بتا رہی ہوں وہ سال میں ہوتا ہے نا 365 days تو مجھے وہ چیلنج مجھے کمپلیٹ کرنا تھا اگر میں کر لیتی تو کیا ہو جاتا مطلب بلکل دکھ بری آواز آنکھوں میں آسو بیٹی کا پوری تیاری کر کے آئی تھی مطلب بے شرم جب سے سلمہ باتیں لے کر آئی تب سے جب بھی آئی ہے بس یہی باتیں کیا کام کی کوئی بات نہیں کی چکلتی اگر ہو بھی گئی ہے مطلب ایکسپٹ بھی کیا اس نے اپنے گناہوں کو اور نہیں بھی کیا مطلب یہاں ڈبل کیم کھیل رہی ہے لیکن جو سمجھدار ہیں ان کے لئے اشارہ کافی ہے آپ لوگ اگر اس کی ویڈیو غور سے سنو گے کیا ہر لفظ کو مطلب میں ایکوریٹلی میں کیسے سنا ہوں آپ لوگ کو تو آپ لوگ اگر اس کی ویڈیو دیکھو گے تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ اس نے ہر بات کا جو گناہ سلمہ نے بولا ہے کہ اس نے کیا اس کے ساتھ ہزبنٹ کے ساتھ وہ اقرار بھی کیا اس نے اور اس جگہ پر ہلکا سا اس نے انکار بھی کر دیا کہ ہوا ہے لیکن وہ سب چیزیں رٹھ کے لکھ کے تو وہ باتوں کو لے کر آئیے کہ ہوا ہے تو مطلب ایکسپٹ تو کر لیا تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے لئے یہ بھی بڑی بات ہے لیکن رونے کی بات تو اس کی سپورٹر کے لئے ہیں پتی کا نیا گانا ہوا خود کشی کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا لیکن مجھے طیبہ دکھائی دیتی تھی مجھے آیت دکھائی دیتی تھی مجھے مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا پھر میں جب دو تین دن بعد ہوش میں آتی تھی ویسے فرینڈز یہ بے ہوش کب ہوئی تھی یہ پاگل باگل ہو گئی تھی اس کو منٹل ہسپٹل میں ڈالا تھا ہمیں تو کوئی نیوز دیا ہی نہیں یہ گھر والوں نے ایسا کچھ نہیں بس دعا کرو دعا کرو تو شاید انہی دنوں میں شاید بہت کچھ ہوا ہوگا ہمیں تو صرف یہ بتائے گا تھا ڈپریشن ہو گیا ڈپریشن چلو یہ ہو گیا جوک پورا میرے بچوں کا خیال کرنے والا نہیں ہے کیوں بھائی نجمہ تمہارے پاس نہیں تھی جب تمہارے لئے دعائیں مانگی جا رہی تھی تب تو نجمہ تمہارے گھر میں تھی تو نجمہ نے کچھ نہیں خیال کیا تمہارے بچوں کا ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ لوگ آ کر تو جب میں بال بناتی تھی طیبہ کا اور بال پھس جاتا تھا تب میں آرام سے اس کا بال کنگی کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ صرف ایک ماہ ہی اپنے بچے کا خیال کر سکتی ہے دوسرا کون کرے گا مطلب اس کی باتیں سن کے گالیاں دیں گے آپ لوگ اور گصہ آئے گا آپ لوگ مجھے تو صحیح چڑ آ رہی تھی لیکن بس مجھے تھوڑا بہت سننا تھا تو میں نے سنا کیونکہ رییکشن بھی تو دینا تھا نا اس کا ساڑھے آٹھ لاکھ سبسکرائبر کم تو نہیں ہوئے سب ویسے ہی مجھے پیار کرتے ہیں سب ویسے ہی مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کل سے سرپرائز بتا رہی ہوں آپ لوگ کو میں کل سے اپنا ڈیلی بلوگنگ کروں گی یہ اتنی بھوکی لالچی بے شرم عورت ہے یہ کیسے رہ سکتے بنا یہ تو پتہ نہیں اس کو زبردستی مرچے لگتا ہے وہ پاکستان کے جو گھر والے ہیں کیونکہ بہتے زلیل کر رہے تھے نا سب لوگ ان کو تو شاید انہوں نے روکا ہوا تھا تب ہی اس کی شکل اتنی رونے والی بن رہی تھی گاڑی میں کی میں کیسے بلوگنگ کروں کیسے مطلب برداشت نہیں ہو رہا ہوگا نا کیسا جی دیکھے لے کر رہا ہے تو میں کیسے پیچھے رہ جاؤں پیسے تو اس کو عادت ہو گئی ہے دونوں ہاتھوں سے کم آنے کی تو اس کی پیسے بند ہو رہا ہے تو اس کا جینا دشوار ہو رہا تھا اور میں آج آپ لوگ کو ایک بتا دوں یہ اتنی سیلفش اور سلف سینٹرڈ عورت تھے یہ کسی کو امار سکتی ہے کسی کا گھر برباد کر سکتی ہے کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے لیکن ایسی عورتیں کبھی بھی خود کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کبھی اپنے آپ کو ہم نہیں کرتے ہیں لوگ یہ اگر کبھی کچھ کریں گے بھی نہ تو صرف لوگ کو دکھانے کے لیے مطلب یہ اپنا سیفٹی پہلے کریں گے کہ اس ٹائم پہ میں یہ چیز کروں گی اس ٹائم پہ مجھے کلینک لے کے جانا اس ٹائم پہ مجھے میڈیسن دے دینا مطلب ہر وہ چیز اپنے حساب سے کرتی ہے لیکن یہ کچھ نہیں کرے گی جس طرح یہ آئی تھی نا سٹارٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا قسم سے آپ ایکین کریں فرینڈس میں نے کیا سوچا میں نے سوچا شاید یہ بتانے والی ہے میں یوٹیوب میں اور نہیں آؤں گی میری بہت بیستی ہو گئی ہے میری بہت عزت سب نے خراب کر دیا لیکن نہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں کل سے واپس اپنا روٹین کا بلوگنگ کروں گی مطلب تم بے شرم عورت تمہارے اوپر جو انظام لگا ہے تم اس کو تو کلیر ہی نہیں کر رہی ہو صرف یہ کہہ رہی ہو کہ بس تم اچھی ہو تمہارے لیے تمہارے دل میں بہن کیلئے اتنا پیار ہے نہیں 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 بہت غلط ہو تم تم اتنی فرشتہ نہیں ہو ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے کہ کوئی بہن ہو یا باپ ہو ہمارا ہم پہ اتنی گندی گندی تحمتیں لگائے اور ہم چپو کے سنتے رہے نہیں بھائی نہیں تم کیا انسان نہیں ہو تم کیا بنانا چاہ رہی ہو خود کو فرشتہ کہہ رہی ہے کہ اللہ بھی جو مجھے گرانا چاہتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ اس کی گھٹیاپن تو دیکھے کہ اللہ کو بھی اس نے استغفر اللہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس باتوں میں انکلوڈ کر لیا گرانے رگے تم اتنی گریوی عورت ہو تمہیں کیا گرائیں گے تم کب سے اپنی گندگی چلا رہی ہو گندگی کا دکان چلا رکھا ہے تم نے تو کبھی تو کبھی تمہارا اس چیز کا پکڑ آنا تھا اور فرینڈز اچھا یہ آ رہی ہے یہ آئے گی تو کچھ نہ کچھ مو سے بولے گی اور شاید سلمہ اس حساب سے پھر وہ سامنے آئے گی کیونکہ سلمہ بھی کشم کشمے ہیں گھر والوں کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے اگر یہ سامنے آئے گی تو اس کو بھی موقع ملے گا جلدی سے آئے اور اپنی بات رکھے آلریڈی میں نے کچھ نیوزیں سنی ہیں کہ اس کے بارے میں پاکستان میں میرے خان میں لیگلی کہ اس چل رہا ہے یا کچھ میں نے ایسے تو سنا ہے تو اچھا ہے تھوڑا پیسے ویسے کمال ہے کل کو جیل ویل چلی گئی تو پھر کہاں سے یہ ڈالر ملیں گے کہاں یوٹیوب کیا جیل میں بیٹھ کے اس کو موبائل دیں گے کیاں وہاں بیٹھ کے یوٹیوب چلاو بات ایسی ہے نا ہماری کوئی اس سے دشمن ہی نہیں ہے کین کرے کل جب میں نے اس کو ساجد کے ساتھ گاڑی میں دیکھا میں دیکھ رہی تھی تو مجھے خود تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کیاں کیسے شکل بنا رہی ہے کیسے اچھل کود نا چناک کود وہ فل پینٹ کر کے مو پہ آکے لوگوں کو اپنی خوبصورتی دکھانا تو تھوڑا سا مجھے ایسا فیل ہوا لیکن اللہ کہتے ہیں نا خراب لوگوں کو اللہ دکھا دیتے ہیں دیکھو صبح صبح آگئی اپنی منحوس مولے کر وقواز کرنے کے لئے تو یہ بہت ہی بے شرم عورت ہے اس کو کچھ نہیں ہونا اس کو کچھ نہیں ہونا یہ اپنے سپورٹرز یوٹیوب میں جو اس کے سپورٹرز ہیں نا یہ ان کو بھی ان کا بھی مکالا کروائے گی جب اس کی سارے حقیقت سامنے آئے گا اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ نے چاہا اور اس کی ساری حقیقت سامنے آئی تو انشاءاللہ ان کا بھی انجام خراب ہوگا وہ شرم سار ہوں گے اور کیا خراب ہوگا مطلب جن کو پتہ ہے اور پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو اللہ ضرور شرمندہ کرے گا اور باقی کیا کہوں بہت ساری باتیں اس نے کیے تو فرنس ایک ایک بات تو میں نہیں بتا سکتی ہوں اوورال اس نے ہلکا پلکی باتوں میں لائٹ لائٹ باتوں میں ایکسپٹ کیا ہے کہ اس سے ہوئی یہ غلطی مطلب اپنے طرف سے غلطی بول رہے ہیں اب گناہ کیسے بولے گی کیونکہ ان کے لئے تو یہ سب چیزیں غلطی ہیں جیسے اب وہ سعودیہ والی بھی بولتی ہے وہ مٹی بھی بولتی ہے ان کے لئے تو یہ غلطی ہے نا جو چیز ہمارے لئے کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا سینفل ایکٹ ہے وہ ان کے لئے چھوٹی سی غلطی ہے چلو اس کے لہجے میں اس کے چاہنے والوں کی لہجے میں ان کے لئے غلطی صحیح لیکن ایکسپٹ تو کیا اس نے ایسا نہیں بولا کہ سلمہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اگر یہ بولا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اگر اس میں دم ہوتا اور یہ آکے کہتی نا فرینڈز کہ سلمہ جھوٹی ہے جھوٹ بول رہی ہے تو پھر ہم اس کو مانتے کہ یہ کوئی ہے لیکن نہیں اس نے ایسا نہیں بولا اس نے الگ طریقے سے بات کیے بہت ہی ڈیفرنٹ ویسے اس نے باتیں کیے تو دیکھیں آپ لوگ اگر آپ لوگ ویڈیو آپ لوگ کو کئی سے نہیں ملتا ہے تو مجھے بتائیے گا ابھی تو بہت سارے دھماکیں آنے والے بہت سارے ڈرامیں آنے والے ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ